روح عالمِ ارواح میں تھی ہر ایک کی روح عالمِ ارواح میں ابھی جو لوگ جو ہماری اولادیں ہیں ان کی نسلیں جو بھی آئیں گی وہ سب عالمِ ارواح میں ہیں اور پھر اس کے بعد عالمِ اجسام میں آج میں آپ کو تھوڑا سا ڈیپلی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم عالمِ اس وقت اجسام میں بیٹھے ہیں کس عالم میں ہیں؟ عالمِ اجسام میں روح ہمارے جسموں میں ہے اور جس جس کا نمبر آتا جائے گا یہ تو دنیا ایک اسٹیشن ہے ٹکٹ سب نے لیے ہوئے آت میں بورڈنگ پاس سب کے پاس ہے کب کس نے یہاں سے اڑان بھرنی ہے اور دور نہیں ہے یہ پندرہ ڈی کا قبرستان نہیں سمجھو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور نہیں ہے نہیں ادھر ہم مرے جسم ہمارا کچھ لمحے کے لیے کچھ وقت کے لیے دنیا میں رہا اس کے بعد اس کو ایک جگہ پر گڑا کھوڑ کر اس میں اوپر ہم مسلمان ہیں گڑا کھوڑنے سے پہلے کوئی چار تکبیریں بھی کہہ دے گا اس کے بعد ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد کیا ہوگا عالمِ آخرت ادھر مرے عالمِ آخرت شروع اس کے بعد آگے کیا ہے میں آپ کو اس کو مختصرا یہ سمجھاتا ہوں کہ زنجیر کسے کہتے ہیں زنجیر کسے کہتے ہیں زنجیر اسے کہتے ہیں جس میں ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہو پھر تیسری کڑی ملی ہوئی ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دنیا کا عالمِ ارواح کا یہ سارے نظام ایک زنجیر میں ہے عالمِ روح ہم نے صرف سنا ہے ہمارے پاس کوئی ایسا سائنٹیفک آلہ بھی نہیں ہے جو ہمیں یہ سمجھائے کہ عالمِ روح کیا ہے اور ایسا سائنٹیفک آلہ بھی نہیں ہے جو ہمیں عالمِ آخرت کا بھی سمجھائے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ دو عالم تو ہیں ہم ان پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسا ہے صرف عالمِ اجسام پہ ذرا غور کرو تھوڑی دیر کے لیے آپ عالمِ اجسام میں بھی میں حضرتِ مولا علی شیرِ خدا بابِ مدینہ تعلیم کی بارگاہ میں ذرا حاضری لگا کے پوچھوں تو آپ فرماتے ہیں کہ رب نے جو عالمِ اجسام میں اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے ہیں میں مولا علی ہتھیلی پر رائے کی دانے کی طرح ان کو دیکھتا ہوں ارے یہ ادنا حضور کے ایک اس صحابی کا ایک کم علم اپنا بتا رہا ہے ایک صحابی کا یہ علم ہے ایک مقتدی نبی کا علم باب کو بتاؤں جس کے لیے رب نے قرآن کے پہلے پارے میں کہا ملائکہ ملائکہ کا علم پیچھے رہ گیا ایک مقتدی نبی حضرت آدم یہ کہتے ہیں ساری کائنات کی تمام اشیاں کے علوم رب نے مجھ کو عطا کر دیئے ہیں یہ مقتدی نبی کا ہے آئے امام نبی کا پوچھیں تو ہم امام نبی کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کا علم کتنا ہے فرمایا وہ آدم کی بات پڑھ لوں میرے آدم کے لیے رب نے کہا کہ میں نے اس کو تمام علوم سکھا کر بھیجے ہیں اور میرے لیے رب نے مجھے کہا کہ محبوب اعلان کر دو آنا بوہستو معلمہ میں ساری کائنات میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں آدم علیہ السلام علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اسما کے تمام کے تمام اور یہاں پر علماء ربانیین نے جیسے تفسیر حقی میں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین میں تفسیر کرتبی میں تفسیر خازن میں تفسیر مظہری میں تفسیر صاحب روح البیان لکھتے ہیں حضرت علامہ فخر الدین رازی تفسیر القبیر میں لکھتے ہیں تمام متقدمین متاخرین علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ صلاة و السلام کو اللہ نے تمام اولین و آخرین اشیاء کا علم عطا فرما ہے اب یہاں پر اس حدیث کو اور قرآن کی اس آیت کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک نبی وہ آکر اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ساری اشیاء کا آدم نبی کو اگر اتنا کچھ دیا گیا تو میں اسی عالم میں جس عالم میں آدم علیہ السلام نے علم سیکھے ہیں وہاں میں استاذ رہا ہوں وہاں آنا بعست و معلمہ وہ تو سیکھ کر آئے ہیں میں پڑھانے والا بن کر آیا ہوں اور پھر ہم نے کہا اے مصطفیٰ یہ تو بات حکمت و دانائی کی حدیث مصطفیٰ ہو گئی کیا قرآن میں نے بھی آپ کے لئے کچھ کہا تو قرآن یہ کہتا ہے سورہ نساء ہے چوتھے چوتھے نمبر پر یہ سورت ہے پانچ میں پارے میں ہے آیت نمبر 113 یہ بتاتی ہے ہاں ہم نے اپنے محبوب کو وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُلْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عزیلہ بنا کر دیکھ لیں چونکہ تفصیلات کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ وَعَلَّمَ كَمَعْلَمْ تَقُلْتَ عَلَمْ کا آپ کو مفہوم سمجھا جائے ہمارا جسم ہے یہ جسم ایک بشرے میں ایک پیکر میں بند ہے ہاتھ ہلا رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں علمانے وہ جو حضرت مولا علی نے کہا اٹھارہ ہزار آدم تو علم تو ایسا ہے اور علم کی اقسام بھی اتنی ہیں دو بوٹی موٹی ہیں پھر آگے ان علوم کی بھی قسمیں ہیں تو یہ جو ہم ایک دوسرے پر غور کریں یہ اس کا نام ہے سید محمد طاہر شاہ یہ نام ہے یہ نام کا عالم ہو گیا ایک اندر کا طاہر شاہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آرہا یہ باہر کا ہے جو بظاہر پیر بنا ہوا ہے خطیب بنا ہوا ہے امام بنا ہوا ہے آپ اس کو عالم سمجھتے ہیں اس کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں گفتگون میں بھی بڑا تیز ہے سارے کام کر لیتا ہے سمجھ دار ہے آپ کو سمجھ اتا ہے کیسے کرو کیا نہ کرو آپ اس کی ایک ایک بات کو توجہ سے سنتے ہو جلدی آ جاتے ہو اس کے پیچھے پانچ نمازیں پڑھتے ہو یہ بھی ایک عالم ہے کیا ظاہر کا عالم ہے ایک عالم دین ہے آپ کی زبان ہے تو قوت گویائی کا عالم ہے جو جو آپ کے جسم کے حصے ہے ہر ایک حصے پر ایک عالم ہے اس پر ظاہری گواہ بھی ہے انٹرنلی بھی ہے داہر سے بھی ہے اندر سے بھی ہے ان لک میں بھی ہے آلٹ لک میں بھی ہے یہ تمام عالم ہے ان تمام عالم کا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے سمجھ آئی ہر ایک کے پاس نہیں ہے رکھتے ہے پتہ نہیں ہے آنکھوں کا علم ہے اور کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی چکھنے کی حص بڑی تیز ہے سونے کی حص تیز ہے سننے کی حص تیز ہے سمجھنے کی حص یہ جو الیکٹرک سیٹی چل رہی ہے اس کا ایک نیگٹیو پول ہے ایک پوزیٹیو ہے اگر ہم نے ہاتھ لگایا یہاں اگلی لگائی ہم نے اگلی اٹھائی ہمیں کانٹ پر جائے گا یہ وہ کون سے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں وہاں جانے سے منع کرتی ہے یہ جو سوچنے کا یہ جو شہور کا یہ بھی ایک عالم ہے تمام عالم ہے ظاہر کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں اب میں اگر باہر کے عالم میں جاؤں تو یہ ہوا کا بھی ایک عالم ہے فضاء کا ایک عالم ہے سورج کا ایک عالم ہے چاند کا ایک عالم ہے ستاروں کا ایک عالم ہے یہ کہتشاؤں کا ایک عالم ہے ہمارے کھانے پینے کا ایک عالم ہے ہمارے سونے کا ایک عالم ہے ہمارے چکھنے کا ایک عالم ہے گنتے جائے عالم ہی عالم ہے گنتے گنتے تھک جاؤں گے عالم پورے نہیں ہوں گے تو یہ سارے عالم ہیں لیکن ان کا علم ہم نہیں رکھتے تو بوٹے موٹے تین عالم میں نے آپ کو کہے ایک عالمِ ارواح ایک عالمِ اجسام اور ایک عالمِ آخرت اچھا میاں ذرا ان کی طرف دیکھ کے دیکھتے ہیں کیا نہیں بھائی ہم پہلے ٹھیک ہر روح میں تھے مان لیا جس میں آگئے ہم وہ در کو نہیں مانتے بھائی کی در کو وہ ہی وہ در نہیں اچھا میں نے کہا یہ کواں بھی کائیں کائیں کر رہا ہے دوسرا کواں بھی کائیں کائیں کر رہا ہے مینہ بھی جو ہے وہ بھی چیخ رہی ہے توتہ بھی بول رہا ہے کبوتر غٹر گھون کر رہا ہے میں نے کہا اچھا یہ تو میں بنگلہ بازار کے کوئے کی آواز سنی ہے میں مختلف ممالک میں گیا جس جس ملک میں گیا کواں ایک ہی بولی بول رہا ہے کائیں 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 کبوتر بھی غٹر گھون کر رہا ہے بکری بھی ایک ہی آواز میں بول رہا ہے شیر بھی ایک ہی آواز میں دھاڑ رہا ہے میں مکہ کے کبوتر کے پاس گیا وہ بھی ایک ہی بولی بول رہا ہے